امیہ آپ شانی کو کہہ دیتی وہ آپ کو بائی پہ جا کے چھوڑ کے آ جاتا اچھا رہنے دو یہ بات وہاں کا زیادہ ذکر کریں گے نا تو اس کا دھیان بھی وہیں اٹکا رہے گا اگر آپ ذکر نہ بھی کریں نا امی تب بھی اس کا دھیان وہیں لگا رہے گا وہ محبت کرتا ہے سچیلا سا جوان بہن گھر میں بیٹھی ہو تو بھائی محبتیں نہیں پالتے وہ اچھی طرح سمجھتا ہے اس بات کو کیا وہ امیہ سفیریت تھا ہاں فرزانہ کا فون تھا بی پی بڑھ گیا تھا بیسے اب ٹھیک ہے چلیے میں جاتے ہوئے ان کو پوچھتا جاؤں گا اچھا چلتا ہوں خدا حافظ خدا حافظ موسیقی مہنے لے کہ محلے والوں نے ضروری یہ سوچا ہوگا چلو اندر جا ہوں تم یہ پلیز واپس جاؤ محلے والے کیا سوچ رہے ہوں گے بھاڑ میں ڈالو محلے والوں کو میں اپنی مامی سے ملنے آیا ہوں اس حلی میں نے کیا ضرورت تھی کیا پروبلم ہے اس حلیے میں ٹھیک تو ہے کام سے جا رہا تھا سوچا مامی کو درکتا جاؤں نماز پہ رہی ہے وہ بتاتیوں کہ تم آئے ہو ناکیا کرو میرے ساتھ اس طرح تم جانتی ہو نا میں تم سے کتنا سوا بار بھی کہو گے نا تو کوئی فرق کی پڑھنے والا مجھے سچیلا میں پوشش کرتا ہو رہا ہوں کہ پرمنٹ جاپ انجا ہے اور یقین کرو کہ یہ جاپ بھی بوری نہیں ہے بلکل بھی بوری نہیں آخری یونیفورم پہنتے ہو یونیفورم والی جاپ کیسے بوری ہو سکتے موسیقی سلام علیکم آمی سلام علیکم سلام جی تیرو بٹا کیسے تبیت آپ کی اب تو ٹھیک ہوں میں کلسم نے دوڑا دیا اور انہوں نے کہا دوڑانے اسے تو خود دوڑنے کا شوق ہے تم بیٹھو بٹا جاؤ سجیلی چاہے بناو جلدی سا نہیں نہیں بس آپ کی طبیعت خرابتی تو پریشان ہو کے آ گیا تھا آپ کو دیکھ لیا بس کافی ہے چلتا ہوں کھام پہ جانا ہے خدا حافظ چلو جی دیرو خدا حافظ اسے گھر تک تو چھوڑ آتی کیا سوچتا ہوگا وہ کچھ نہ سوچے اسے لیے چھوڑنے نہیں جا رہے میرا پورا دن اتنا بورنگ گزر ہے میں تو یہ سوچ رہی ہوں جب میری شادی ہو جائے گی تب کیا کرو گی تم کسی سے بنا کر بھی نہیں رکھتی wait what تمہاری شادی کب یہ تو جب تم مجھ سے ملوگی تب بتاؤں گی ابھی نہیں 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 مجھے ابھی بتاؤ تمہیں بتایا تو تھا اس نے propose کیا مجھے یس بتایا تھا اور یاد ہے نا میں نے کیا کہا تھا یہ سارے لڑکے ایک جیسے اوٹھتے ہیں بس موقع کا انتظار ہوتا ہے یہی بات کہتے ہیں تم تو دشمن ہو لڑکوں کی یار بٹ فائک ایسا نہیں ہے وہ بہت اچھا ہے ممی پاپا بھی اسے بہت پسند کرتے ہیں اور اگلے بھائی نے ہم شادی کا پلان بھی کر رہے ہیں یہ سب آج ہی ڈیسائیڈ ہوا ہے نہیں بات تو کافی دنوں سے چل رہی تھی ہاں بٹ ڈیسائیڈ اب کیا چلو wish you good luck thank you thank you سے بات نہیں بنے گی okay تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ کل لنچ ساتھ کرتے ہیں okay don bye okay see you then bye ڈیسائیڈ 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 پھر کیا پرابلم چلتا ہے دفع کرو نا یار جو لوگ تمہاری پرواہ نہیں کرتے تم کیوں ان کی پرواہ کرتے ہو تم ہی سے بات کر یار میرے مامو کی بیٹی ہے شہزادے تک مامو کی بیٹی کے دھتکارنے کا اتنا نہیں ہوتا محبوب کے دھتکارنے کا ہوتا ہے اس سے جڑی ایک ایک یاد کے دھتکارنے کا ہوتا ہے یہ چیزیں تکلیف دیتی ہیں دفع کر یار نا سوچ اس بارے میں روڑر چک نووے میں تو نہیں جاری ملیشیا تمہارے ساتھ یہ لنڈن کا ٹریپ تو بات بھی بنتی ہے بسے کامران تم کتے دن کیلئے جا رہے ہو ملیشیا ای تنک ایک آتھ مہینہ تو لگی جائے گا ایک پورا مہینہ خیریت تم تو ایسے پریشان ہو رہی ہو جیسے مجھے بہت مس کرو گی میں سوچ رہی تھی کہ مرسی نواز اور ان کے بیٹے اسجد کو بلائیں دنر کے لیے کامران کامران اسجد ہے اسجد ہے ایک سوچ رہی ہے اگر تم سمجھ دیو کہ انہیں بلانا چاہیے گو آہیڈ بلانو سمجھ دیو اس لیے تمہارے ساتھ ڈسکس کریوں نا تمہیں چاہ رہی تھی کہ تم بھی ہو لڑکے کو ملو اسے بات چیت کرو اگر مجھے ذرا سی بھی خوش فہمی ہوتی نا کہ شانزے کے فیصلے کا اختیار تم مجھے دوگی تو شاید میں رک چاہتا تم تو آلڑی ڈیسائیڈ کر چکی ہوگی اسجد اسے پرفیکٹ میچ لیکن ایک بات یاد رکھنا آخری فیصلہ شانزے کا ہوگا اوکے یہاں پہ تنز بنتا نہیں ہے تمہارا کیونکہ ہمیشہ وہی ہوتا ہے چوہ شانزے چاہتی ہے اگر وہ فہد کو ریجیکٹ کر سکتی ہے تو اسجد کو کیوں پسند کرے گی کامران کہ کوئی پیرنٹس کے باس فارمیولا ہوتا ہے کہ بچوں کے لائکس اور ڈس لائکس کے اوپر بیسس کے اوپر شادی ہوگی اس طرح تو ہماری شانزے کے کبھی شادی نہیں ہوگی تو یہ تم کہہ رہی ہو ہاں جو آئے دین اپنے انجیوز کی فنکشت میں لوگوں کو یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ عورت پر فیصلے امپوز نہیں کرنے چاہیے سو ایسلس ٹاکنگ ٹیم سیریسٹی اسی دیے تو جا رہا ہوں لسٹ ہے میری شاپنگ کی السلام علیکم امی والیکم سلام بیٹا ارے رات کو اتنی دیر سے واپس آئے ہو تھوڑی دے بعد چلے جاتے ہیں نہیں نہیں دیر ہو رہی ہے زیادہ لاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے وقت کی پابندی کا ہر ایک کو خیال رکھنا چاہیے پچھلی نوکری اس لیے تو چھوٹی تھی کہ دیر سے دفتہ پہنچا تھا امی اس میشانی کا تو کوئی قصور نہیں ہے ٹرافک میں بھرز گیا تھا قصور کسی کا بھی ہو نوکری تو گئی نا اور پھر دنیا والے قصور نہیں دیکھتے دنیا صرف سزا دیتی ہے مناشتہ بنا کے لاتھی آپ مامی کی طرف آئیے گا تم گئے تھے کل اگر یہ شہداری کا معاملہ نہ ہوتا نا تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے وہاں جانے سے منع کر دیتی وہ آپ کا چشمہ کا ہے میں فریم چینج کرالی چینج کرانی کی ضرورت نہیں ہے بس اسی کو ٹھیک کرالو بیسے بھی مجھے آنکھیں بھی ٹیسٹ کروانی ہے کافی تکلیف ہے یہی پیچھے رکھائے لیتے جانا کچھ نہیں ہوتا امی جہاں اتنے خرشے ہو رہے ہیں وہاں ایک چشمہ کا فریم چینج کرانے سے کیا ہو جائے گا جگنو بھی تین ہزار روپے مانگ رہا تھا کالج میں کسی پارٹی کے لیے جمع کرانے میں نے منع کر دیا میں نے کہا بھائی تمہارا گھر چلائی یا تم لوگ کی عیاشیاں کو دیکھے تم بھی منع کر دینا اگر کہے تو کیا کرے امی جس سے کہاں وہ پڑھ رہا ہے اللہ تمہیں حاسدوں کی نظر سے بچائے اپنے رس کے دروازے تمہارے لیے کھول دے تم افسر بن جاؤ پھر دیکھوں گی جو لوگ آج تنس کر رہے ہیں نا یہی ارد گرد گھوم رہے ہوں گے موسیقی 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 سنے یہ جگنو کو دے دے گا نہیں میرے پاس چیوشن کے پیسے رکھے ہوئے میں دے دوں گی خیانست بھی والٹ خالی نہیں ہوا میرا جب جو میں نہیں ہوں گے تب دے دی جگ اللہ کرے تمہارا والٹ ہمیشہ ہی بھرا آمین ایسے بھی آشل صرف بھرے والٹ والوں کی قدر ہوتی ہے موسیقی جنہیں بھرے والٹ والوں کی قدر ہوتی ہے نا ان کے دل خالی ہوتی ہے ہمیشہ یاد رکھتا اسے بڑی حیرت ہوتی چھانے کیسے دل بدل جاتے ہیں لوگوں موسیقی 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 اچھا تم ناشتہ کرو ہم اور اک بات ہمیشہ یاد رکھنا جو تم سے سیدھے موہ بات نہیں کر رہی ہے سوچو اسے ڈھنگ سے محبت کیا کرنے آئے گی اور اس بارے میں زیادہ سوچا مت کر ناشتہ کرو جان موچ کے تھوڑی سوچتا ہوں اس کے بارے میں اس کا خیال ہے جو پیشہ ہی نہیں چھوڑتا میرے موسیقی شانسی موسیقی موسیقی ہ سلام سلام آج سوم جلدی کیسے جاگ گئی اب میں تو سائز رات سو ہی نہیں داٹ چلے گئے ہاں اسے بھی لگا کے تم سوی وی ہو تو وہ بزنس ٹرپ پہ ملیشیا بھی جا رہا ہے ڈیٹ کے ساتھ ان کا بزنس ٹرپ کا رہتا ہے پھر وہ گھر ہے ملیشیا کیا فرق پڑتا ہے ہاں پر اس نوٹ لیکی ہی ڈازنٹ کیا فور یو کاش آپ کی کیر کرتے اس مادلی ان لف ویٹ می بس دکھاتا نہیں ہے یہ ساری بات آپ ان کے سامنے ہی کیا کریں تو انہیں بہت اچھا لگے گا مجھے لگتا ہے کہ ہیلتھی ریلیشنشپ میں میان بیوی کو نوک چک کرنی چاہیے جب تمہاری شادیوں کی تب تمہیں پتا چلے گا مام پلیز مجھے سب سمجھنے کے لئے شادی نہیں کرنی as you wish بریکفست کا بتا دینا have a fabulous day موسیقی بیچی ایرامی جنون موسیقی 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 موسیقی